یہاں سے رخصت ہو گئی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلی گئی اس وقت مکہ والوں کی سازشیں اور بڑھیں تو عرش والے نے کہا تجھے مکہ کے لوگ تیری زندگی تنگ کر رہے ہیں اے نبی آہم تجھے عرش کی پہنائیوں سے ہم کنار کرتے ہیں آسمان کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں اللہ اکبر چنانچہ دس برس کی محنت شاقہ کے بعد اور جد و جہد کے بعد اللہ تبارک تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی دولت عصرہ اور میراج کی دولت عطا فرمائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی اور اپنے روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالی کے فضل و کرم سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ بید المقدس گئے اور پھر وہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان دوسرے آسمان اور تیسرے پھر جنت پھر دوزخ پھر اللہ سے ہم کلامی گفتگو بات چیت اس طرح سے یہ اتنے بڑے شرف اور اتنی بڑی منزلس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے پھر جب واپس ہوئے اللہ تبارک تعالی نے پچاس وقت کی نماز فرد کی اور آخر میں کٹتے پٹتے وہ پچاس وقت کی نمازیں پانچ وقت کی ہوئی پانچ وقت کی مقرر ہوئی تین سال تک میراج کے بعد تین سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانچ وقت کی نمازیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ عدا فرماتے رہے اور جب تیرہ سال گزر گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگا کر کے مکہ کو خیر بات کیا اللہ کے حکم سے اور آپ حجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے حجرت کس کو کہتے ہیں بلاد شرک سے شرک اور کفر کے ملکوں سے سفر کر کے اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کے لیے شرک اور کفر کے ملکوں کو چھوڑ کر اسلام کے ملکوں کی طرف سفر کرنا امن و سکون کے ممالی کی طرف ڈانا یہ حجرت کہلاتا ہے مدینہ کے اندر آپ کتنے برس تک کام پذیر رہے دس برس تک تیرہ برس مکہ کی زندگی اور دس برس مدینہ کی زندگی اس طرح نبوت اور حسالت کی ٹوٹل کتنی زندگی ہو رہی ہے تیویس سال کی زندگی ہو رہی ہے تیرہ سال تک مکہ کے اندر توحید کی دعوت ہوتی رہی تیرہ برس تک مکہ کے اندر صرف توحید کی دعوت کا ڈنگا بچتا رہا پھر دس سال جب آئے جب دس سال مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ کے زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام اسلامی شریعتیں نازل ہوئیں روزہ فرض ہوا زکاة فرض ہوا حج فرض ہوئی ازان فرض ہوئے عمر بالمعروف نحی علیہ المنکر اور جہاد اور دیگر تمام سب احکام دس برس کی مدت میں حجت الودا کے موقع پر اشارت فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم لو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل گل دس سال کے اندر یہاں پر دین مکمل ہوا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی کونسی تاریخ کو بارہ ربیل اول کی مسلمہ اور متفقہ تاریخ کو بارہ ربیل اول کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عیزہ قارب کو اور اپنے صحابہ کو اپنے دوست اور احباب کو اور پوری امت کو روکتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر جنت کی طرف کوچ کر گئے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اپنی طرف بلالیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس وقت بھی قائم تھا آج بھی قائم ہے اور قیام صبح قیام قربے اور قیامت کے صبح تک یہ دین قائم و دائم رہے گا نبی آتے ہیں رسول آتے ہیں چلے جاتے ہیں آدم آئے چلے گئے نوح آئے چلے گئے عیسیٰ آئے چلے گئے سارے نبی آئے چلے گئے لیکن دین اسلام جب سے آیا ہے تب سے قائم و دائم اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا ہر بھلائی جو بھی اللہ سے قریب کرنے والی تھی ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ہر وہ بھلائی ہر وہ بھلائی ہر وہ بھلائی یہ بات ذرا دماغ میں بٹھا لینا میرے اے بھولے بھلے نبی کی امت کے لوگو اس بات کو دماغ میں بٹھا لو ہر بھلائی ہر بھلائی جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی جو جنت سے قریب کر دینے والی تھی اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کر دینے والی تھی ہمارے نبی چھوٹی سے چھوٹی تھی یا بڑی سے بڑی تھی سب کچھ اپنی امت کو بتلا کر کے گئے آپ نے کچھ نہیں چھپایا آپ نے کوئی کمی نہ کی آپ نے اس امانت کو بڑے ہی سچائی کے ساتھ جو اللہ نے سوپی تھی اپنی امت کے لوگوں تک چھوٹی تھی یا بڑی تھی جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی بھلائی سب کچھ بتلا کے گئے کوئی بھلائی باقی نہ تھی اللہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دیا ہے اور یہی پر ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی جہنم سے قریب کرنے والی تھی جنت سے دور کرنے والی تھی رب کے غزب کو بھڑکانے والی تھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل السنہ والجماعہ کا یعقیدہ ہے کہ وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی سب کچھ بتلا کے گئے سب کچھ کچھ باقی رہ گیا نہ کوئی کمی تھی اور نہیں کوئی زہ کچھ بھی باقی نہیں تھا سب بتلا کے گئے ہیں اور آپ کی بیست ساری کائنات کے لیے تھی یہ بھی سن لو کسی قبیلہ کسی خاندان کسی ملک کے لیے نہیں تھی بلکہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست آہ حضرت نبی بنائے گے رسول بنائے گے ساری کائنات کے لیے بنائے گے چاہے کوئی عربی ہو عربیوں کا بھی وہ رسول عجبیوں کا بھی وہ رسول کالوں کا بھی وہ رسول گوروں کا بھی وہ رسول سرخ لوگوں کا بھی وہ رسول آزاد لوگوں کا بھی رسول غلاموں کا بھی رسول بچوں کا بھی رسول مردوں کا بھی رسول عورتوں کا بھی رسول جنوں کا بھی رسول انسانوں کا بھی رسول سید السقلین تھے وہ سقلین جنات اور انسان کو کہتے ہیں سب کے سب کے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے اس طرح کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیری کرنا جس طرح مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اسی طرح سے جناتوں کے اوپر بھی فرض ہے فرمان بالی تعالیٰ ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِعَان اے سارے سنسار کے لوگو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے زردستی ہو چاہے ہندو ہو چاہے برحمد ہو چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو چاہے کسی زردستی ہو پارسی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ہر انسان اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پرچارک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں میں تم سب کی طرف اللہ کا سچک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں میں تم سب کی طرف میسنجر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں میں ایک پیغمبر ہوں میں تم سب کے لئے آیا ہوں ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے رسول نہیں صرف مسلمانوں کے رسول نبی نہیں بلکہ یہودیوں کے بھی نصرانیوں کے بھی کرشنوں کے بھی ہندووں کے بھی سب کے لئے ہمارے نبی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے تھے اور آپ کا یہ لایا ہوا دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں جو آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہوایا ہے یہ مکمل ہو چکا ہے اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنی کی کوئی اتھارٹی حاصل آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں اپنی نعمت سے خوش ہوا ہوں اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں خوش ہوا ہوں آپ وفات پا چکے ہیں آپ دنیا سے جا چکے ہیں آپ کی موت واقع ہو چکی ہے دلیل قرآن کریم کھول کے دیکھو اللہ رب از انشاء فرماتا ہے اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان مشرق اور کافروں کو بھی مرنا ہے اور ہمارے سامنے دونوں کو حاضر ہونا ہے ہم ان کا حساب و کتاب وہاں لیں گے درے فشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا درے فشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کو رہبر بن گئے کیا اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میرے عزیز مسلمان بھائیوں دوستوں اور مدرگوں نہائیت ہی مختصر طور پر میں نے دریا کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے اور بند کر کے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے الحمدللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند ضروری اور نہائیت ہی اہم باتوں کا علم ہو گیا الحمدللہ یہ حجت آپ کے اوپر پوری ہو گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کیوں ہم نبی کے بارے میں یہ جانکاری لے رہے ہیں تو جواب سنیے اپنے نبی کی پہچان کیوں ضروری ہے اپنے نبی کی شناف کیوں ضروری ہے اپنے نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے یہ میں مزید تفصیلات اس کی آپ کی خدمت میں رکھنا ہوں تو سنیے اس معرفت کا نبی کے ان تمام سب عادات و عطوار کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ساری دنیا جو معرفت حاصل کرے اپنے نبی کے نقش قدم کو دیکھیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں ڈھالیں انہی نقش نقوش کے اوپر چلیں نبی کی فرما برداری کریں ان کی اطاعت و اطبع کریں اگر ہمیں نہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی نے شادی کیسے کی اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی نے کھانا کیسے کھایا اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی کیسے سوتے تھے کیسے اٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے اگر ہمیں اس کا علم نہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے ہماری زندگی جانوروں کی زندگی ہو جائے گی ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی ہمارے نبی آیا ہی تھا اسی لیے تاکہ ہم 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 کم علم لوگوں کو ہم تہذیب و تمدن سے ناشنا لوگوں کو ہم گمراہ لوگوں کو ظلمت و تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو ہم شراب اور ہم شراب اور کباب کے رسیہ لوگوں کو زنا اور فہاشی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو ہم بدکاریوں کے اندر سانس لینے والوں کو ہم سود اور رشوت اور قتل و غارت غری کے رسیہ بن چکے تھے ہمارا نبی آیا تھا ہم لوگوں کی غلامی میں مصروف تھے بندوں کی غلامی میں ہمارے گردن چکے ہوئے تھے ہمارا نبی آیا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہمیں ڈال دیں ہمیں آزاد کر دیں جب تک اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم کریں گے جب تک اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم کریں گے جب تک ہمیں اپنے نبی کے ایمان اور عقیدے کا علم نہیں ہوگا آپ کے اخلاقِ عالیہ کا علم نہیں ہوگا ان کا سونا کیسا تھا ان کا جاگنا کیسا تھا ان کا اٹھنا کیسا تھا ان کا بیٹھنا کیسا تھا امامت کیسی تھی فیصلے کیسے فرماتے تھے میدانِ جہاد میں جہاد کیسے کرتے تھے کافروں سے سلوک کیسا تھا غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات ملے جلنے کے عادات کیسے تھے وفود جو آتے تھے جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویہ کیسے تھے بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا لوگوں کے ساتھ آپ یہ تمام سن جب تک ہم علم نہیں ہوگا ہم جانیں گے نہیں تب تک بتاؤ ہم اپنی زندگی کو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں ہرگرد نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوت حسنہ اے قیامت تک آنے والے میرے بندوں اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندوں میرے بندوں اور میری باندیوں سنو یہ رسول جا رہا ہے یہ رسول میں بھیج رہا ہوں یہ اس کی پوری لائف اس کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آه حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا موسیقی